بہت سواغت ہے آپ کا ویکی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم احمد راجستان کا اجمیر اب پنجاب پولیس کے نشانے پر ہے پنجاب پولیس نے محض دو دن کے انترال میں ایک بار پھر سے اجمیر میں بڑی کاروائی کر ایک انی معاملے میں اجمیر درگاہ کے خادم ایوام انجمن سنستان کے ایک پدادہ کاری کے بیچے کو گرفتار کیا ہے اس کاروائی کی بھی اجمیر پولیس کو بھنک نہیں لگ پائی ہے جانگاری کے مطابق پنجاب پولیس نے یہاں درگاہ علاقے کے رہنے والے توصیف چشتی نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے پنجاب پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے سوترو کے مطابق توصیف چشتی پر پنجاب کی ایک ککھیا تاپرادی کو شرن دینے اور اپراد میں شابل خونی کا عاروپ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسے ایک آتنکی کو پناہ دینے کے معاملے میں پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے توصیف نے اجمیر میں آتنکی چرت سنگھ کو پناہ دی تھی چرت اور اس کے ساتھی کی اور سے محالی میں پولیس مکھیالے پر آر پی جی آٹیک کیا گیا تھا سوترو سے ملے جانکاری کے بعد مصار توصیف نے چرت سنگھ کو پسٹل بہائیہ کرائی تھی چرت سنگھ کو حال ہی میں ممبائی میں پکڑا گیا تھا پنجاب پولیس چرت سے اس کے فراری کیس سفر کی جانکاری لینے میں جھٹی ہے اس کے بعد سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے پنجاب پولیس اس پوری مابلی کی گہنطہ سے چانچ پڑتال کرنے میں جھٹی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ توصیف کتار خالستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں پنجاب پولیس نے دو دن پہلے ہی مشہور سنگھر سدھو موسیوالا کی ہتیا کے آروپی دیپک اور فٹینو کو اجمیر جلے کی کیکڑی علاقے سے غرفتار کیا تھا اس کی بھی بھنک بھی ستھانی پولیس کو نہیں لگ پائی تھی انجمن کمیٹی کے پدا دھکاری کے بیٹے کے غرفتاری سے اجمیر پولیس بھی آلرٹ موڈ پر آ گئی ہے پچھلے دو دنوں سے ادائپور میں ٹیلر کر رہی علاقے ہتیا کے بعد بھی اجمیر میں حلچل شروع ہو گئی تھی اجمیر میں اس طرح کی دھر پر گڑکا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہاں سندگت گتویدیوں کو لے کر پولیس کاروائی کرتی رہی ہے اس پوری خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں دیش دنیا کے تمام بڑے خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہیں وی کے نیوز کے ساتھ دھنے بات